کھانا کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو گرم اور لذیر کھانے کا ہی دل کرتا ہے لیکن جب اوون نہ ہو تو کھانا گرم کریا جائے تو کھانا خراب ہو جاتا ہے پھر خواب ہو چاول ہوں یا پراتھے ہوں یا کچھ سموسہ ہو اسے گرم کر کے کھائیں تو اس کا ذکر خراب ہو جاتا ہے اوون کی بھیائن کو کیسے گرم کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چاول ایک چھوٹے برطن میں ڈالیں اور ایک بڑا برطن ہو جس کے اندر دو گلاس پانی ڈالیں اور اس کے اندر اس کو ڈال کے پھر اس کا ڈکن بند کر دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے جی کہ آگ زلا دیں اور اس کا ڈکن برطن کا بند کر دیں اور دس منٹ اس کو آگ کو جلتے رہنے دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو اندر پانی ہے وہ بھاپ بنے گا اور سارا جو کھانا ہے اس کے اندر بھاپ کی صورت میں جائے گا اور اس کو اچھی طرح گرم کر دے گا یہ دیکھیں اس کو پانی ڈال کے بڑے برطن کے اندر چاول کو ڈالے ہیں اور اس چاول ڈال کے اندر ڈکن بند کر دیں ابھی ہم نے اس کے نیچے آگ جلانی ہے یہ آگ جلا دیا ہے اب یہ دس منٹ اس کو چھوڑنا ہے اس دیکچے کے اندر موجود پانی ہم نے دو گلاس ڈالا ہوا ہے وہ اسے آگ کے وجہ سے باپ بنے گا اور پھر جو چھوڑا برطن ہے اس کے اندر جو چاول پڑے ہوئے ہیں وہ باپ اس کے اندر جائے گی وہ گرم ہو جائیں گے اس طرح ہم سموسہ بھی گرم کر سکتے ہیں پراتھا بھی گرم کر سکتے ہیں کھانے بینے کوئی بھی چیز گرم کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کسی کا سکمہ نقصان نہیں ہے اون سے گرم کی چیز جو ہے نا وہ نقصان دے ہوتی ہے دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم اس کا ڈکان اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھیں باپ آپ کو نظر آری ہے سکرین پہ بھی اور یہ باپ ہی جو ہے ناصل سائنس ہے اسی کی وجہ سے چاول گرم ہو گئے ہیں ابھی ماشاءاللہ اور ابھی میں اس نے کھانے لگا ہوں آپ اس طرح اپنے کھانے گرم کیجئے اور مزے سے کھائیے اور اون میں جب آپ گرم کریں گے تو اس کی ریز کی وجہ سے وہ نقصان دے ہوتی ہیں یہ نیچرل طریقے سے باپ کے ذریعے گرم ہوتے ہیں یہ قدرتی ہون ہے غریبوں کے لئے ٹھیک ہے نا تو آپ بھی اسے انجائے کریں اسلام علیکم